بیس سیاریہ کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے اس سے آپ کو مل سکے گی میری ہر لیٹس ویڈیو کی نوٹفیکیشن فری میں دیکھنے کو رحمان الرحیم اسلام علیکم آج کے ہماری ریسپی ہے کرسپی چکن اسٹریپس اور سپائسی چکن اسٹریپس بنا رہے ہیں تو اس کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہم نے لیے ہے چکن جو کی بونلس ہے چکن کا بریس لیا ہے 500 گرام پہلے تو چکن کو ہم کٹ لیتے ہیں فلے کو ہم اس طرح سے رکھیں گے اور اب ہم نے اس کے پیسز کو کٹنا ہے اور اسٹریپس میں ہم کٹیں گے اس کو ایکی سائز کے سارے چکن کے سٹریپس کو کٹ لیتے ہیں تو اس طرح کی شیپ میں ہم نے کٹ لیا ہے اور اب ہم اس کو فلیٹن کریں گے تو اس طرح سے میں نے سیلنگ شیٹ لگا دی ہے اور اس طرح سے آپ کوئی بھی رولرپن لے لیں یا ہیمر لے لیں اس سے آپ اس کو فلیٹن کر لیں تو اس کو ہم نے ایک بول میں ٹرانسفر کر دیا ہے اب اس کو میرینیٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے تو اس کے اندر جائے گا نمک اور نمک ہم نے حضب زورت ڈالنا ہے تو نمک ڈال دیتے ہیں زائے کے کے مطابق ایک چمچہ ڈالیں گے گارلک پاورڈر اور ایک چاہ کا چمچہ ڈالیں گے انین پاورڈر اس موک پیپری کا جائے گا ایک چاہ کا چمچہ بھر کے ڈالا ہے آدھا چاہ کا چمچہ کالی مرچوں کا پاورڈر اور ساتھ ہی ڈالیں گے وائٹ پیپر پاورڈر آدھا چاہ کا چمچہ پون فلور ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچہ بھر کے اور ایک ادد انڈا لیا ہے جس کو ہم نے اچھے سے بیٹ کر لیا اس کو ڈال دیتے ہیں میڈیم سائز کا انڈا تھا اس کو ہم نے شامل کر دیا ہم ڈالیں گے اس میں بٹر ملک جو کہ ہے ون تھرٹ کپ اگر آپ کے پاس یہ موجود نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا دہی لے کے اس میں پانی ملائے اور ڈال دیجئے اسی کے ساتھ اب ہم ڈالیں گے مسترٹ پیس جو کہ آدھا چاہ کا چمچہ ڈال دی ہے میں نے اب ہم ڈال دیں گے اس کے اندر ہوت چیلی ساوس جو کہ ایک چاہ کا چمچہ ڈالیں گے یہ چلا گیا اس کے اندر اور اسی کے ساتھ اب ہم ڈالیں گے ٹومیٹو کیچپ بھر کے ایک کھانے کا چمچہ یہ چلا گیا اور اسی کے ساتھ اب ہم ڈال دیں گے سویا ساوس سویا ساوس بھی ایک چاہ کا چمچہ ڈال دیں گے اور ہم تمام چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کر لیں گے تو مکس کر لیتے ہیں اور ہم ایرینیٹ کر لیں گے تقریبا کے دو سی تین گھنٹے کے لیے اب ہم آ جاتے ہیں دوسرے سچپ کی طرف تو یہاں ہم نے کھلی سی ڈیش لے لی ہے اور اس کے اندر ہم ڈرائنگ ڈیڈینٹس کو کھٹا کر لیتے ہیں دو کپ لیں گے میدہ میدہ ڈال دیا اس کے اندر بھر کے دو کپ اسی کے ساتھ بریڈ گرمز جائے گا تین کھانے کے چمچے بھر کے یہ ڈال دیتے ہیں اور اب جائے گا اوریگانو جو کہ ہے ایک چاہ کا چمچہ اب ہم ڈال دیتے ہیں چکن پورڈر جو کہ ایک چاہ کا چمچہ ڈالا ہے ہم نے تو یہ چلا گیا اور اب ہم اس کے اندر کالی مرچ ڈالیں گے آدھا چاہ کا چمچہ چیلی پورڈر ڈالیں گے ایک چاہ کا چمچہ تو یہاں میں نے سین پورڈر کا سمال کیا ہے آپ چاہیں تو پیسی ہوئی لائن مرچے بھی ڈال سکتے ہیں یا پیپریکا بھی ڈال سکتے ہیں نمک ڈال دیں گے حضبی ضرورت اور اس دمام چیزوں کو ڈالنے کے بعد اب ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تو مکس کر لیتے ہیں ہم نے بہت اچھے سے مکس کر لیا اور اب ہم آ جاتے ہیں کوٹنگ کی طرف تو یہ ہماری کوٹنگ کا مکسر تیار ہے ایک ایک چکن کے سٹرپس کو ہم اس پر ڈالیں گے اور اچھے سے کوٹ کر لیں گے اسی طرح سے باقی کی بھی سٹرپس کو ہم تیار کر لیں گے اور ریک پہ رکھتے جائیں گے مام اسٹرپس کو ہم نے کوٹ کر کے تیار کر لیا اور اب ہم اس کو فرائے کر لیں گے اب ہم آ جاتے ہیں فرائنگ کی طرف تیل کو ہم نے میڈیم گرم کر لیا ہے تو چکن کے پیسز کو ہم دال دیتے ہیں میڈیم آج پہ اس کو فرائے کریں گے اسی طرح سے باقی کی سٹرپس کو بھی تھوڑے سے سپیس دے کے ہم دال دے جائیں گے اور اس کو دو سے تین منٹ تک بلکل بھی نہیں ہلانا اور میڈیم آج پہ ہم اس کو فرائے کریں گے گولڈن براؤن ہونے تک ہم نے اچھے سے فرائے کرنا ہے اس کو سا سے آٹھ منٹ اس کے پکنے کا ٹائم ہے فرائے ہوتے ہوئے ساتھ سے آٹھ منٹ ہمارے گزر چکے ہیں اس کو مزی گولڈن براؤن کریں گے اور نکال لیں گے فرائے کر کے تو لیجئے ہماری چکن سٹرپس سپائسی چکن سٹرپس سیار ہیں آپ اس کو ضرور سے ٹرائے کیجئے یہ بہت مزیگیں بنتے ہیں تو آج کی ہماری ریسپی تیار ہے تو اگر آج کی ویڈیو میں لیے آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو ایک بار سے لائک کر دیجئے اگر چکے آپ میرے چلل پر نائے ہیں تو اس کو ایک بار سبسکرائب کر دیجئے تھنکس فور وچنگ مائی ویڈیو نیکس ریسپی تک کے لیے اللہ حافظ